اسادزہ اکرام ہم اپنے شو میں بارہا اس چیز کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ جو سرکاری سکول کالجز کے جو اسادزہ ہیں ان کو الیکشن ڈیوٹیز یا دیگر ڈیوٹیز میں نہ گھسیٹا جائے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی ڈیوٹیز میں گھسیٹا جاتا ہے اب یہ قبر آئی کہ بہت سارے اسادزہ اکرام نے جو پولنگ ڈیوٹی تھی اس سے انکار کیا اور پھر انہیں موطل کر دیئے گا لیکن انہیں اب بہال بھی کر دیا گیا ہے مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ پولنگ ڈیوٹیز سے آپ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں وہ کیا ہے ایک مثال بڑی پاپولر اسب گولتے کچھ نہ پھول کانڈجشٹ کریے ہوئی تنے دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو آپ اس معاشرے میں اگر کسی کا مو لٹکا ہوا دیکھیں تو بغیر پوچھے آپ یقین کر لیں کہ یہ ٹیچر ہے اور اگر ٹیچروں میں آپ سب سے زیادہ لٹکا ہوا مو کسی کا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی پولنگ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو اتنے خوف زدہ کیوں ہیں آپ لوگ پولنگ ڈیوٹی سے سر جی آپ کو کیا بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنائے ہزاروں ہی سکھوے ہیں کیا کیا بتائیں کہاں تک سنوں گے کچھ تو سنائے جنابِ علی الیکشن ڈیوٹی کی اطلاع ملتے ہی ٹیچرز بیچاروں کے رات کو خوابوں میں ڈرونی ڈرونی شکلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے ایسے ایسے خوفناک اپنا خواب آتے ہیں کہ اسادزہ چیخ کے اٹھ بیٹھتے ہیں اور ان کی بیگمات بیچاری کہتی ہیں کہ خیر ہے کادیاں خوابہ آ رہی ہیں کوئی عشق کر بیٹھے ہو پریس صاحب کہیں بیچاروں کو تو دندل پڑھنا سروع ہو جاتی ہے اوپر سے میرے اس بھائی کی گردن بھی اندر ہے دندل توڑنے میں ٹائم لگتا ہے بیس سکتا ہے میں تو ڈرینگن آیا تھا ڈرینگن ڈرینگن کو ڈرینگن ملے کر کر لمبے ہاتھ اور میں تو دو تین مرتبہ بیڈ سے گر گیا ہوں دیکھو نا درہا ڈرینگن کو یہ ڈا وڈا کام نہیں دوبارہ انہوں چکڑا کی دیا ہوں جی صاحب ان سے پوچھیں بیڈ تو ان کو جہیز میں نہیں ملا بیڈ کہاں سے آ گیا یار انہوں نے ماشاء اللہ اب ٹوئش نے پڑا پڑا کے خرید لیا ہوں تو فرید صاحب بات یہ ہے جناب کہ سب سے پہلی مشکل تو اس وقت ہمیں پیش آتی ہے جب ہمیں ریٹرننگ آفیسر کے اپنا آفیس میں سامان دینے کے لیے بلایا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہر حلقے میں تین سو سے لے کے چار سو تک پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں اس حساب سے ریٹرننگ آفیسر جو ہوتے ہیں ان کے دفتر اسادزہ کی بھیڑ سے فل نکو نکوے ہوتے ہیں اور پھر چھٹی ہونے کی وجہ سے اردگرد کوئی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی اور نہ ہی گورمنٹ کو یہ تفیق ہوتی ہے کہ یہ جو آگئے ہیں جنہوں نے اب اس کے بعد چالیس گھنٹے تقریباً دیوٹی پہ رہنا ہے ان کو کوئی دو نوالے ہی دے دیے جائے تو پانی کی چھوٹی بوتل ہی پکڑا دی جائے کچھ ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں جب سامان لینے کے لیے سامان لے کے ہم نے پھر گھار نہیں جانا ہوتا وہی سے ہم نے پولنگ اسٹیشن پہنچنا ہوتا ہے اچھا وہاں سے تو سرکاری گاڑیاں دے دی جاتی ہیں کہ سامان اور عملہ وہاں پہ پچھائیں مگر وہاں پولنگ اسٹیشن پہ پچھا کہ وہ گاڑیاں ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے گدے کے سار سے سینگ میری طرح اشارہ کر کے کیوں مثال دے رہے ہیں آپ کو گدے اور شیر میں فرق نظر نہیں آتا میں بھول گیا تھا اس لیے میں آپ کی طرح مڑاؤں کہ مجھے یاد کروا دیں اچھا جب وہاں پہ اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن الیکشن یہ وہ ہم پخت لیتے ہیں ووٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ووٹ شوٹ اور سامان جو ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے کے جاتے ہیں کاریاں کہاں چلی جاتی ہیں یہی تو بات ہے پوچھنے والی یہ آپ لوگ پوچھیں نا ہم بیچارے مسکین اساتذہ جو کہ سب سے زیادہ مسکین محکم ہے پاکستان یہ کس کو پوچھیں اور کون بتائے ان کو جب میں اس مرتبہ الیکشن پر ڈوٹی پر گیا تو گھر سے کھانا لے کر گیا تھا اور دکھن پیل میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کھانا کون کھا گیا مشتیاق صاحب آپ خود کھا کے بھول گئے ہوں گے بھلا آپ کا کھانا کوئی انسان کیسے کھا سکتا ہے تو بھائی ایک آلووں والا پراتھے میں نے کھایا تھا باقی جارہ پراتھے آپ نے خود کھائے اور فرید صاحب کو یہ ایک مسئیبت ہو تو بتائیں اب آپ دیکھئے جب ہم ڈوٹی پر پہنچتے ہیں اور سارا کام کرتے کرتے ہمیں کو تقریباً تیس سے چالیس گھنٹے لگ جاتے ہیں نہ وہاں پہ کوئی لیٹنے کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے کوئی بستر کا انتظام ہوتا ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز مہیا ہوتی ہے یعنی آپ یقین کیجئے کہ واقعی ادھر ٹیچروں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ ساری چیزیں پرام کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے مشکل ڈیوٹی ہے اور اس پہ پھر آپ انکار کریں تو آپ کو موطل کر دیا جاتا ہے فرید صاحب گھر میں تو میں فرش پر بھی لیٹ جاتا ہوں ڈیزن میٹر نو پرابلم ڈیزن میٹر اچھا تھا لیکن مجید صاحب پولنگ سٹیشن میں میں فرش پہ سوتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ کوئی ون فائب پہ فون نہ کر دے کہ ادھر کی ڈیٹ بوڈی پڑی ہے ویسے آپ لوگ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں بہت سارے کام آسانی سے مینج کیے جا سکتے ہیں وہ بھی آپ ہی کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں ہر حلقے کی فیرستیں اور بیگ جو ٹیچرز کو دی جاتی ہیں ان پہ حلقے کا نمبر اور ایڈریس پرنٹ کرنے کے بجائے ایڈریس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس پہ خود لکھیں اور بیچارہ ٹیچر سیکڑوں ایڈریس لکھنے کی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے جی اتنے ڈریس لکھے ہیں کہ اس دفعہ تو میں اپنے گھر کا ڈریس بھول گیا ہوں لکھ 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 کے میرے گھٹ درد ہونے لگے مجھے جیسے میں نے بڑا ڈول بجایا جی ایلیکشن میں جتنی زلط ہوتی ہے نا جی ہم اگلے چار ماہ تک اپنا غصہ اپنے بچوں پر نکالتے ہیں ابھی میں آنے لگا ہوں تو میرے بچے نے کہا وہ مجھے ایک برگر لا دینا تو میں نے غصے سے کہا مجھے نہ کہو اپنے ماں مو کو کہو ماں مو کو یہ غصہ نہیں ہے استحاق صاحب آپ نے ویسے ہی بچے ننیال پر پھینکے ہوئے ہیں شمد صاحب نان کے ہی برگر لا کے دے سکتے ہیں اس کے بچوں کو کیونکہ رکشے کے ٹائر جتنا تو برگر ہوتا ہے اس کے بچوں کا اوپر سے فرید صاحب ہم پڑے لکھے تعلیم سے وابستہ لوگ ہمیں کیا معلوم کہ کس طرح لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا کس طرح لڑائی کو ہینڈل کرنا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مختلف کارکن مختلف سیاسی پارٹیوں کے جذباتی ہوئے ہوتی ہیں جھگڑا تو وہاں واٹ پہ پڑا ہوتا ہے ہمیں نہ کوئی اچھی سکورٹی مہیا کی جاتی ہے ہم ہمارا کو ایسا بندوبست کیا جاتا ہے کہ چگڑا ہو جائے تو ہم کدھر جائیں اور جو ہمیں سکورٹی مہیا کی جاتی ہے وہ ذرا دیکھیں کیسی ہے اس کمزور جوان کی ڈیوٹی تھی میرے پولنگ سٹیشن پہ ایک ہاتھ میں نے اس کی کمر پہ رکھا ہوا تھا کہ کہیں گرنا جائے اور دوسرے ہاتھ سے میں فارم فل کر رہا تھا اور سار جی چون چون کے ایسے جوانوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ہماری سکورٹی پہ جن کو خود سکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف سکورٹی کی نہیں اکسیزن کی بھی آپ خود یہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے چونکہ وہاں پہ بہت لوگ ہوتے ہیں بڑا عوام کا مجموع ہوتا ہے تو وہاں ہمارے جیسے اسادزہ بیچارے بیٹھ کے کسی سے کیا بات کر سکتے ہیں